بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تیچی کے جوس کی ایک بہت زبردست اور بہت تیسٹی ریسپی ویورز گرمی بہت زیادہ ہے تو اس گرمی کے موسم میں تھنڈا تھنڈا سا ڈرنک مل جائے تو کیا ہی بات ہے لیچی جوس کو بنانے سے پہلے یہاں پر میں آپ کو اس کا ایک امپورٹنٹ بینیفٹ بتاؤں گی کہ یہ جو جوس ہے یہ چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے سکن کو یہ بہت زیادہ فیر کرتا ہے لیچی کے جوس کے اور بھی بہت تھیر سارے فائدے ہیں سارے کے سارے ریسپی کے دوران ڈسکس کریں گے بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور چلیے بسم اللہ کرتے ہیں لیچی جوس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیچی جوس کو یہاں پر بنانے کے لیے ہم نے لے رکھی ہے ہاف کے ہمارے پاس لیچی ہے یہ بازار میں بہت ہی کم ٹائم کے لیے آتی ہے اس لیے آپ نے اس کا جوس ایک مدبہ ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کرنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے یہاں پر ہم نے لیچی کو دھو رکھا ہے یہ ٹہنیاں اور پتوں کے ساتھ ہی ملتی ہے اور اس کے یہاں پر ٹہنیاں اور پتے جو ہیں وہ ہم نے سیپرٹ کر دیئے ہیں اور یہاں پر ریچی کو ہم نے اچھے طریقے سے پہلے واش کر لیا وہا ہے اور اب ہم یہاں پر اسے چھیل لیتے ہیں یہ دیکھئے اتنا یہ ایزیلی چھیل جائے گا نا اس طریقے سے آپ لوگ یوں فنگر کی مدد سے اسے بہت ایزیلی چھیل سکتے ہیں یہ میرا سب سے فیوریٹ سٹیپ ہے ٹھیک ہے بہت مزاتا ہے اس کو چھیلتے ہوئے یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ چھیل جاتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ہم یہاں پر ساری چھیل لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے سے چھوٹا سا ہم ایک کٹ لگائیں گے چھوڑی سے ٹھیک ہے اور بعد میں آپ نے ناکھن سے اسے یہ دیکھئے اس طرح سے چھیل لینا ہے یہاں پر آپ دیکھئے ایچی کو ہم نے بہت زبردست سا چھیل لیا وہا ہے اس کا ہم نے چھلکا جو ہے وہ اتار لیا وہا ہے اور اب ہم اس کے اندر والی جو گھٹلی ہے وہ ریموو کر لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے ایک کٹ لگانا ہے اور اس کی جو گھٹلی ہے وہ ریموو کر دینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کا جو پلپ ہے وہ ہمیں چاہیے ہے یہاں پر آپ دیکھئے ایچی کا ہم نے جو پلپ ہے وہ نکال لیا وہا ہے گھٹلیاں اس کی ریموو کر دی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کے اندر سے کتنا سارا جوس نکل رہا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی یہاں پر ہم ایک بلینڈر جگ لیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے لیچی کا پلپ جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا یہ لیچی کو ہم نے ایڈ کر دیا ہوا ہے بلینڈر جگ میں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس چینی ہے چینی آپ اپنے ٹیس سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ویسے بھی یہ جو لیچی ہوتی ہے یہ کافی میٹھی ہوتی ہے اس لیے چینی آپ نے دیہان سے ایڈ کرنی ہے چینی کو ایڈ کرنے کے بعد ہاف لیمن ہے ہمارے پاس اس کا ہم جوس نکال لیں گے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے جو جوس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت زبردست اور بہت شاندار سا بنتا ہے لیمن جوس کو ایڈ کرنے کے بعد ون فور ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور اس میں تقریباً دو سے تین عدد پودینے کی پتیاں ایڈ کریں گے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک گلاس پانی جب آپ اسے بلینڈ کرنے لگے ہوں آپ نے پانی بہت کام ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بہت زبردست سا بلینڈ ہوگا اگر آپ پانی زیادہ ایڈ کر دیں گے تو اس کے پیسٹس جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے بلینڈ اچھے سے نہیں ہوگا اسے یہاں پر ہم کور کر کے بلینڈ کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے یہ لیں جی یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً تین منٹ اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کرتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست سا بلینڈ ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈیش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست اور کتنا شاندار سبن کے تیار ہوا ہے فائنل لوگ کو آپ نے مس بالکل بھی نہیں کرنا اس کے بہت ڈیر سارے فائدے میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ لیں جی یہاں پر سرونگ کے لیے ہم دو عدد مگ لیں گے آپ چاہیں تو آپ اسے گلاسز میں بھی سرونگ کر سکتے ہیں اور ان مگ میں سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے آئیس کیوبز اور ساتھی ہم اس میں لیمن کے سلائسز ایڈ کریں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے گرمیوں کا تھنڈا تھنڈا مشروب اور اس جوس کی خاص بات یہ کہ آپ اسے مورننگ ایوننگ یا لنچ باکس کے ساتھ لے سکتے ہیں دماغ کے سکون کے لیے دل کے سکون کے لیے یہ بہت زبردست سی چیز ہے اور اس کا میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ بینیفٹ بتاتی چلوں اور کہ اس ایچی کا جوس کو پینے سے چہرے کی جو رنگت ہے وہ بہت ساف ستری ہوتی ہے بہت ہی نکھرتی ہے اس میں ویٹامن سی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جو کہ خون پیدا کرتے ہیں اور ایکنی وغیرہ کو دور کرتے ہیں سیزنل فروٹ ہے آپ لوگ بھی ضرور اسے اپنے گھروں میں ایک بار ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ ملتی ہوں